اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شیپ فارمنگ سے کتنا ہمیں ارننگ ہوتی ہے کتنا ہمیں جو ہے وہ منافع آتا ہے ایک سال میں تو دوستو خیر مقدم میں ہمارے چینل پر کشمیری فارمنگ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اچھے سے ہوں گے اور مزہ میں ہوں گے اگر آپ پہلے بار ہمارے چینل پر آئے ہیں ویڈیو کو لاس تک دیکھیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نام بھولئے دوستو منافع ہمیں کتنا آئے گا اگر ہم شیپ فارمنگ سٹارٹ کریں گے یا کوئی نیا جو ہے وہ فارمر اس کو شیپ فارمنگ سٹارٹ کرنا ہے اس کو بھی ایک گرین لائن ملے گا کی کتنا وہ جو ہے کماؤ سکتا ہے ایک سال میں شیپ فارمنگ سے تو دوستو ایگزامپل کے ذرے ہم آپ کو جو ہے وہ بتائیں گے کہ کتنا آپ اس میں جو ہے وہ کمائی کر سکتے ہو دوستو مان لیجئے ہم ایک بیرز ک سنچوں گیں کہ ایک بیڑ جو ہے وہ ہمیں کتنا فائدہ دے گی ایک سال میں مان لیجے دوستو ایک بیڑ جو ہے ہم نے پرچیز کی ہے دس ہزار میں اب کیا ہوگا بیڑ جو ہے وہ بچہ دے گی ایک پہنچ سال پہنچ منت کے بعد وہ بچہ دے گی اب جب وہ بچہ جو ہے وہ ایک سال کا ہو جائے گا مان لیجے ہاں وہ بچہ جو ہے اس نے گروہ کیا 50 kg کا اب جو ہے مارکٹ کے حساب سے اس کو ہم جو ہے ملٹپلائے کریں گے 300 300 جو کی ریٹ آتا ہے کیجی کے حساب سے تو وہ ہو گیا دوستو پندرہ ہزار روپے تو پندرہ ہزار روپے ایک بیڑ نے ہمیں منافع دیا اب اس کو کیا کریں گے اس کا ہم خرچہ اس میں کاٹیں گے اس کو ہمیں کتنا خرچہ آیا جب یہ ایک سال کا ہو گیا کتنا خرچہ ہمیں آ گیا سب سے پہلے جو ہے ہم اس کی جب یہ گریزنگ میں تھا جب اس کو ہم نے گریزنگ میں ڈالا تھا ہم نے بندہ رکھا تھا گریزنگ کے لیے اس کو ہمیں دینا پڑتا ہے ایک سو پر شیپ پر منت تو وہ دس منت کا ہو گیا ایک ہزار روپے اب اس میں اس کا جو خرچہ گریزنگ کا آیا وہ ایک ہزار روپے آ گیا اب گریزنگ کے علاوہ ہم نے اس کو کیا کیا ہے سٹال فیڈنگ دی ہے ونٹر کے دوران تو زیادہ سے زیادہ یہ جو یا میڈا تھا یا شیپ ہے یہ ایک کیجیز کا کھائے گا ایک دن کا فیڈ تو وہ ہم کیا وہ ہم تیس روپے کے ہزار سے جو ہے اس کو ملٹپلے کریں گے تیس دن کا تو وہ ہو گیا نو سو روپے آ اس میں ہم کیا کریں گے انکلوٹ کریں گے دوائی وغیرہ تو ایک ہزار کا اس میں ہم رکھیں گے ایک منت کا تو تین منت کا یہ تین ہزار ہو گیا فیڈنگ کا تین ہزار اور گریزنگ کا ہم نے ایک ہزار تو یہ ہو گیا چار ہزار تو چار ہزار ہمیں اس کا خرچہ آ گیا اور ہاں گراس گراس جو ہے وہ جو ہے اس کا مینور نکلتا ہے اس کے بدلے ہمیں گراس آتا ہے ہم وہ مینور جو ہے وہ بیج دیتے اس کے بدلے ہمارا جو ہے وہ گراس آتا ہے تو وہ خرچہ وہی سے ہم نکالیں گے گراس کا تو اس کا جو ہے چار ہزار روپے خرچہ آ گیا تو پندرہ ہزار روپے ہمیں اس شیپ کو آ گئے تھے اب ہم اس کو چار ہزار اس میں سے کاٹیں گے تو بچ گئے گیارہ ہزار تو دوستو گیارہ ہزار اس کا ہمیں بچ جائے گا ایک شیپ کو اگر آپ کے پاس جو ہے وہ دس شیپ ہوں گے یا ایک یونٹ ہوگا اس کو آپ اسی کے حساب سے ملٹپلائے کریں گے پچاس ہوں گے تو گیارہ ہزار کو پچاس سے ملٹپلائے کریں گے تو وہ آپ کا جو ہے وہ فائدہ ملے گا وہ آپ کا جو ہے ارننگ ہو جائے گی ایک سال میں جب آپ اچھے سے جو ہے وہ شیپ فارمنگ کرو گے جب آپ جو ہے وہ فیڈنگ ویکسنیشن ڈوزنگ اچھی طرح سے ان کو گراس کھلا ہوگے تو وہ آپ کا جو ہے وہ منافع آ جائے گا ایک سال میں چونکہ دوستو بیڑ جو ہے کہ سال میں ہم نے دو بار بچہ دیتی ہے ہم نے ایک ہی بچے کو رکھا جو پہلا بچہ آ گیا اس کو ہم نے ایک سال میں تیار کیا تو اسی بچے کو ہم نے جو ہے وہ رکھا ہے ورنہ لاسٹ منتھ میں یہ اور ایک بچہ دیتی ہے وہ ہم نے اس میں نہیں رکھا ہے کیونکہ وہ لاسٹ منتھ میں آتا ہے وہ پھر اگرے سال جو ہے وہ تیار ہو جائے گا ہم نے صرف ایک بچے کا رکھا جو ہم نے پہلا بچہ آ گیا اسی کا ہم نے جو ہے منافع لیا ہے تو دوستو امید کرتے آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تینک